عمران کو آگے نہیں آنے دیں گے ہاں یہ ضرور ہے عمران میری پیشنگوئی کے مطابق کچھ دنوں میں آریسٹ بھی ہو سا ساخ عمران خان کی بہت مضبوط ہے لیکن بات تو یہ ہے کہ جب اس کی مضبوطی ظاہر نہیں ہونے دیں گے چلنے نہیں دیں گے تو اس کی مضبوطی کیا کرتے ہیں تو اسی طرح مریم نواز بھی وزیز آزم میں آسا کہ دور دور تک میری نظر میں تو ایسی لکیر نہیں نظر آ رہی کہ وہ پرائم منیسٹر بنے گی ہاں یہ ہے کہ میاں صاحب اگر پاکستان آ جاتے ہیں تو وہ پھر بھی بن جائیں گے زرزاری صاحب کا بیٹا ہے بلاول اس کے بھی چانسے دیں مزید پٹول بھی مہنگا ہوگا آٹا بھی مہنگا ہوگا جنرل مشرف جیسا لیڈر میں نے اپنی لائف میں پرومی دی یہ زندگی کا پہلا چانس ہے کہ بیٹے میں آٹے کی لہن میں لگاؤں ان کو دیکھیں میری بھی آنکھوں میں آس ہوا رہے ہیں میں بھی رو رہا ہوں اس مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں ہم ناظرین آج میں آپ کے ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرواؤں گی جو کی پریڈکشن کے لحاظ سے مہارت رکھتے ہیں وہ ایسی پریڈکشن کرتے ہیں کہ دیکھنے اور سننے والے بھی حیران رہ جاتے ہیں پیر اشرف آوان صاحب ہمارے ساتھ مجھولے ان سے بات کریں گے مجھولہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے مہنگائی کی حوالے سے عزام میں جیب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دی کوئی بازنی بیٹے ٹائم اگر انسانیت کے لئے بندہ نہیں دے سکتا تو کس کے لئے دے گا اچھا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ مریم نواز جو ہے وہ وزرعظم نہیں بن سکتی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں وزرعظم بننے کی لکیر ہے کہ نہیں مریم نواز کی ہاتھ میں لکیر مجھے تو نظر نہیں آتی کیپٹن سفدر ٹھیک ہے نہیں کیپٹن سفدر بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور کیپٹن سفدر سو پرسنٹ ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ دور دور تک میری نظر میں تو ایسی لکیر نہیں نظر آ رہی کہ وہ پرائم منسٹر بنے گی ہاں یہ ہے کہ میاں صاحب اگر پاکستان آ جاتے ہیں تو وہ پھر بھی بن جائیں گے یا شباز شریف ہے وہ بھی بن جائے گا زرزاری صاحب کا بیٹا ہے بلاول اس کے بھی چانسز ہیں لیکن میں نے پہلے بھی ایک پیشن کوئی کی تھی کہ عمران خان کے بارے مجھے پوچھا گیا تھا تو میں نے صاحب بتایا تھا کہ میری حیاتی میں اور وہ اپنی حیاتی میں برس ریکدار نہیں آ سکتا حالانکہ وہ میرا اچھا تعلق والا ہے عمران خان کے گھر میرا آنا جانا ہے میں اس کی سٹیجوں پہ بھی بولتا رہا ہوں لیکن جب حقائق پہ مبنی بات آئے تو وہ حقائق پہ مبنی بات کر دینی چاہیے تو اس لیے تو جیسے میں نے آپ کو یہ کہہ دیا ہے کہ عمران خان کا تو اسی طرح مریم نواز بھی وزیراعظم میں آ سکتا ہے لیکن آپ کیا لگتے کہ نواز شریف کی واپسی کب ہو سکتی ہے اور وہ آ کر جا وہ کیا دوبارہ سے نون لکی ایک ساکھ ہے نا وہ پہلے جو تھی وہ اب مجھے لگتے کمزور پڑھ رہی ہے تو کیا دوبارہ سے وہ اپنے ساکھ کو بہار کرنے میں کامیاب ہو جائے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں آئیں گے پاکستان کے فرزند ہیں وہ پاکستان ضرور آئیں گے اور وہ پارٹی ایسی ہے جو مٹنے والی نہیں مٹنے والی نہیں کیا لگتے کیونکہ مہنگائی کا یہ دور ہے اور عوام جب کافی ان سے ان سے جانا وہ دور بھی ہوتی جا رہی ہے نون لکھ سے تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ کہیں پہ اب جب نیکس الیکشن آئیں گے تو کیا نون لکھ جو وہ دوبارہ سے برسر اقدار آج بیٹے مہنگائی جہاں تک مہنگائی کا تلق ہے میں نے اپنی ستر سال اکتر سال کی عیج میں واحد ایک دور دیکھا ہے مشرف صاحب کا کہ جس دور میں میں نے ہر غریب ہر امیر کو سیٹسپائیڈ دیکھا ہے اور بل کو روزگار کھلا کام کھلے ہر غریب کے ہاتھ میں پیسے سے آج تو غریب کے گھر میں آٹا بھی نہیں آج بزارتے خود میں گیا ایک جگہ پہ مجھے بھی آٹے کی ضرورت تھی اور میں خود لائن میں لگا لائن میں لگ کے اپنا آئی ریکار دکھایا تو وہاں میرا گنمن ریور بھی ساتھ تھا تو وہاں کچھ اشار بھی میری زند میں بن گئے کیونکہ میں شاعر بھی ہوں میں شاعر بھی ہوں تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میلے جیسا بندہ لائن میں لگے یا آٹے کے لیے میں اپنی ساری زندگی میں ہوش امبالی ہے میں خود لوگوں کو تقسیم کرتا ہوں یہ زندگی کا پہلا چانس ہے کہ بیٹے میں آٹے کی لین میں لگاؤں مہنگائی کی عالم یہ ہے کہ میں اس مہنگائی کی وجہ سے دن بہ دن جنائیں بڑھ رہے ہیں کوئی فون کسی کا چھین رہا ہے کوئی چھوٹی موٹی چوری کر رہا ہے کیونکہ پیٹ تو پالنا ہے وقت گزارا کرنا ہے مہنگائی انتہا پہ چلی گئی ہے یہاں تک کہ میری تلق والے لوگوں نے کئی لوگوں نے گاڑیاں اپنی کھڑی کر دی ہیں پھول اتنا مہنگا ہو گیا ہے جن میں میں بھی شمار ہوں تو آپ کو کیا لگتے کہ اب امران ہان کا جو تحریک جیل بڑا تحریک سٹارٹ کی امران ہان نے تو کیا وہ کس قدر جو ہے وہ محصر ثابت ہو بھئی اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے پھر بھی غریب ہی پیسے گا غریب ہی جیلوں میں جائیں گے امیر آدمی تو جیلوں میں نہیں جائیں گے وہ کوئی ایک آزا دنیا کو دکھانے کے لیے غریب لوگ جیل میں جائیں گے جیل غریب سے بھرے گی غریب کے گھر میں جو حال گزر رہا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے پوری قوم کو پتا ہے جو جیل جانے سے ہوگا وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوگا کہ اگر ایک بندے کے دو چار بچے ہیں تو باپ اگر جیل میں چلے گیا تو وہ بچے کیا کریں گے وہ سٹریٹ کرائم کریں گے اور کسی 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 منشاعت فروشی کریں گے وہ پھر تھوڑے دنوں بعد جیل چلے جائیں گے یہ غریب پہ آفت ہیں اور یہ آفت کون سنبھال سکتا ہے کون کنٹرول سکتا ہے وقت کے حاکم وقت کے حاکم اگر تھوڑا سا خدا کا خوف کھائیں تو غریب آدمی کی زندگی بچ سکتی ہے ورنہ غریب کر کچھ نہیں سکتا لیکن غریب کی ہائیں ان کو کسی کو جیل تک لے دے گی کسی کو بیمار کر دے گی کسی کا کچھ ہوگا تو اس لیے ان کو حاکموں کو خوف خدا چاہیے کہ غریب آدمی چولو تین ٹیم کی نہیں دو ٹیم کی تو کھا سکے دو ٹیم کی نہیں تو ایک ٹیم کی تو پیٹ بار کے کھا سکے اس وقت میری نظر میں جاں کئی تلق والے ہیں میں جاتا ہوں غریب آدمی پس رہے ہیں رو رہے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو نوتی دیکھا ابھی ان کو دیکھ کے میری بھی آنکھوں میں آس ہوا رہے ہیں میں بھی رو رہا ہوں اس مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں ہم ہمارا وہ حال ہے کہ ہم کسی کو اپنا کرتہ اٹھا کے نہیں دکھا سکتے تو اس لیے دعا بیٹے یہ کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ غریب کو جینے کا حق دے دے کہ غریب اپنے بچوں میں جی سکے جینے کا حق رکھے غریب کی زندگی نہیں ہے بالکل پاکستان میں میں باہر کی ملکوں کی بات نہیں کرتا میں وہ اس ملک کی بات کرتا ہوں جس میں میں خود رہ رہا ہوں غریب آدمی کی زندگی نہیں ہے غریب چکی میں پس رہا ہے غریب جنائم میں داخل ہو رہا ہے جب غریب کے گھر میں کچھ نہیں ہوگا وہ جنائم میں داخل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا تو اس لیے بیٹے اللہ کی آگے دعا کریں اللہ ہمارے حاکموں کو حدایت دے اور غریب سے ہم تھوڑا نکلیں آپ نے بتایا جیسے کہ بلاول صاحب کا جو ہے مستقبل شاندار لگ رہا ہے وزیراعظم بن سکتے تو کیا ایسی قوالٹی ہیں ان میں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے جب لیڈر بن سکتے ہیں بات یہ ہے کہ قوالٹیاں ان کی پیچھے سے چلی آ رہے ہیں ظلفقار علی بھٹو سے بین نظیر سے زرداری صاحب سے اگر وہ بزارتے خود بلاول میدان میں آئے تو وہ شاید ایمینے بھی نہ بن سکے اگر وہ ایمینے بنتا ہے یا کسی کی وزارت پہ آتا ہے یا وزیراعظم کے خواب دیکھتا ہے تو اس کی بیک دیکھیں کہ زرداری صاحب جس کے عام مشہور ہے زرداری سب پہ بھاری کیا خیال ہے تو اس لیے وہ اپنے باپ کی وجہ سے اپنی ماں کی وجہ سے ٹھیک ہے یہ بتائیں کہ الیکشن کب تک متوقع آپ کو کیا لگتے ہیں الیکشن ہوں کے یا نہیں ہوگی کیا کہہ رہے نا کہ الیکشن ہوں گے تو آپ کو کیا لگتے ہیں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں کس کا جو پڑھا ہے وہ بھاری ہوگا پڑھا جو ہے وہ بھاری حکومت کا ہی ہوگا جس کے ہاتھ میں لاتھی ہوتی ہے اسی کی بہنس ہوتی ہے مطبولیت کے چرچت عمران نخان کے بھی بہت بہت زیادہ ہیں عمران کو آگے نہیں آنے دیں عمران کو آگے نہیں آنے دیں گے ہاں یہ ضرور ہے عمران میری پیشنگوئی کے مطابق کچھ دنوں میں اریسٹ بھی ہو سا یہ اریسٹ بھی ہو جائے گا جب ایک بندہ اریسٹ ہو جاتا پھر دوسرے کیا سوچتے ہیں اس کے ساتھ ہی کیا سوچتے ہیں وہ چھپتے پھرتے ہیں کہیں ہمیں بھی نہ اٹھا لیں کہ یہ اس کا ہم ہی ہے اس کو بھی اٹھا لیں اس لیے سیاسی حالات ہو رہا نہیں جو انسانی اس کے تیعت ہونا چاہیے ساکھ عمران خان کی بہت مضبوط ہے لیکن بات تو یہ کہ جب اس کی مضبوطی ظاہر نہیں ہونے دیں گے چلنے نہیں دیں گے تو اس کی مضبوطی کیا کریں آنے والی اگر اکمت پیڈیم ہے یا نو کہ لیں تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہ مہنگائی کو واپس سے کنٹرول کر پائیں گے کتن بھی مہنگائی بھڑ جائے گی کنٹرول نہیں ہوگی مزید پٹول بھی مہنگا ہوگا آٹا بھی مہنگا ہوگا کوئی بھی آجے حکومت آج تک مجھے آپ کو پہلے بتا دیں کہ کوئی حکومت بھی تبدیل ہوئی ہے تو کوئی آٹا کسی نے سرسا کی ہے یا پٹول کسی نے سرسا کی ہے بیٹے ہر چیز مہنگائی آئے گی لیکن غریب کو اللہ اپنے عبض و امان میں رکھے اور خدارہ خدارہ تمام شاہ صدوانوں کو یہ کہوں گا کہ غریبوں کی ہاں سے بچیں اللہ اللہ کرتا ہوں کوئی آجائے تو فیر صبی اللہ اس کے لئے دعا کرتا ہوں کوئی نہ کسی کو تعویز دیتا ہوں نہ کسی سے پیسے لیتا ہوں نہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ پیر صاحب نے ہم سے پیسے لیے پیر صاحب نے کوئی نظرانہ دیا ہمیں پیر صاحب نے کوئی بکرے کی فریق ڈالی میں وہ پیر نہیں میں ملکل صاحب شفاق اللہ کے آگے دعا کرتا ہوں اللہ میری دعا قبول کر لیتا ہے مجھے تو یہ فقر ہے کہ اللہ میری دعا قبول کر لیتا ہے میں کوئی جادوگر نہیں کوئی جنات نہیں میرے پاس لیکن یہ ہے کہ صاحب اللہ نے نظر بنایا کہ آنے والے بندے کو بھی پہنچان لیتا ہوں یہ نہیں کوئی علم سے پہنچانتا ہوں یہاں تک پڑھ لیتا ہوں کہ اس کے دن میں کیا ہے یہ چاہتا کیا ہے کرے گا کیا یہ ساری انایات میرے اللہ کی ہیں بغیر کسی جادو کے اللہ مجھے دکھا جائے گا جیسے کہ آپ نے کہا کہ مشرف اور اس سے بڑی شخصیات کے ساتھ آپ کا مدد رہا ہے تو ٹائم سپنٹ کے آپ نے ان کے ساتھ تو سب سے زیادہ جو آپ کی فیوریٹ شخصیات بنی ہے بہت اچھی آپ نے قریب سے تو جانا ہوگا تو کون سی ایسی وہ شخصیات تھا وہ صرف اور صرف جنرل مشرف صاحب نہیں وہ ان کے دل میں احساس تھا میں آرمی میں بھی رہا ہوں غریب کو کچھنے والا ایسا معاملہ نہیں تھا وہ غریب پرورت تھے میں ان کو بہت قریب سے جانتا ہوں میں ان کے گھر بھی جاتا رہا ہوں میں یہ تصویریں اندر لگی ہیں ان کے گھر کی میرا پورا سٹاپ بھی جاتا رہا ہے میں سب سے زیادہ اگر پیار کرتا ہوں اللہ اس کو جنت و الفردوس میں مقام دے اس کا اگلا جان بہتر کرے جنرل مشرف جیسا لیڈر میں نے اپنی لائف میں پورن کی میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک اللہ ایسا لیڈر بھیجے جو ملک کو بھی کنٹرول کرے سیاست کو بھی کنٹرول کرے آرمی کے بھی ساتھ مل کے اچھے طریقے سے چلے ہماری پاک فوج آرمی ایسی ہے کہ پوری دنیا کی ایسی فوج نہیں ہے میں آرمی کی عظمت کو سلام کرتا ہوں اگر ہماری آرمی نہ ہو تو یہاں ایسی کہ یہ جو گیٹ اب آپ نے کیا اس کی کیا بھلکتا ہے یہ کیسے کیا یہ کیسے کی میرا بیٹے اپنا میں نے کسی کی نکل نہیں کی یہ امامہ اکثر میں دیکھنا پیر جو تو وہ ایسے مطلب ہوتے ہیں گیٹرسی سے ہوتے نہیں نہیں پیروں کے ایسی مختلف ڈیسنگ ہوتی ہے کوئی لال چادر اول دی کوئی چوگا پہن لیا میں نے چوگا بھی کوئی نہیں پہنا لیکن یہ جو ڈیسنگ ہے کوئی مجھے کہتا ہے آپ نے بلوچی کیا کوئی کہتا ہے سندھی کیے لیکن میں نے نہ بلوٹی کیے نہ سندھی کیے یہ میں نے سر پر امامہ رکھا ہے میں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ دوسرے کسی سر پر ایسا امامہ دکھا دے کوئی میں جروانہ دوں گا یہ میری اپنی پسند ہے میں نے خود یہ تیار کیا اور ریسنگ بھی میں اپنی مرضی کی بناتا ہوں میرے جتنے بھی کپڑے ہیں رباس ہے وہ میری اپنی پسند ہے میں جینے کا حق تو رکھتا ہوں میں اپنے دل کو خوش تو رکھنا دے میرا حق بنتا ہے میں صرف اور صرف کسی کو دکھانے کے لیے نہیں میری ستر اکتر سال عیج ہے میں اپنے آپ کو ایک ٹب رکھنے کے لیے لباس اس طرح کا پہنتا ہوں کہ میں بچھوڑا ہو کر چلتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں ٹائم دیئے اور یہ تھی کچھ کھٹی مٹھی باتیں کچھ سیاست کے حوالے سے باتیں پیر شفاوان کے ساتھ ہم نے کی تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں فیل وقت قریبتا ہی اللہ آپ